جتنی ساری بوفیلوز کڑی ہیں اس سائیڈ بی بی ہیتنا بڑا دھرک ہے دیکھیں سرکار کی طرف سے بینس کالونی بنی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ تو جناب اس ٹائم میں موجود ہوں بیراج پہ ہماری سٹی میں ہی ہے کافی بڑی نہر ہے ایک کافی بڑی نہر ہے تو آج یہاں پہ میں ویلوگ شیٹ کہہ رہا ہوں اور کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک لائیو سٹریم کی تھی یہیں پہ آیا تھا اور آگے کی سائیڈ اس سائیڈ پہ میں گیا تھا اور وہاں پہ گھوم رہا تھا اسے مطلب لائیو سٹریم میں تو میں نے کاف کچھ سام کے بل دیکھے تھے ٹھیک ہے تو آج ان وہاں پہ جا کے ان کو چیک کریں گے کیونکہ کافی دوستوں نے لائیو سٹریم میں بولا تھا کہ سام کو باہر کیسے نکالتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے سام کے بل جو ہے اس میں پانی ڈالیں تو سام باہر آ جائے گا تو فیلال مجھے کچھ نہیں آئیڈیا کہ مطلب سام نکلے گا یا نہیں نکلے گا تو وہ بھی آگے جا کے آج کے بلوگ میں چیک کریں گے میرے ساتھ میرا دوست ہے جعوید اباسی تو اس کے ساتھ ہی میں بلوگ بنا رہا ہوں آگے جا کے وہاں پہ وہ بھی دیکھیں گے کے سام نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا تو آج کے بلوگ میں کافی مزہ آنے والا ہے انٹ تک ہمارے ساتھ روئے گا بلوگ کو اسکپ نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ کافی مزہ آئے گا تو اگر لائک نہیں کیا بلوگ کو تو ابھی سی لائک کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں جیگا چلیں جی آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میرا دوست جو ہے وہ سیل فیاں نکال رہے جعوید تھوڑا سا یاد دھیان رکھی پیچھے ایسے نہ ہو کے اندر ہی چلے جاؤ جو نصیب میں ہوگا وہ ہی ہوگا جعوید کہہ رہا ہے کہ جو نصیب میں لکھا ہوگا وہ ہی ہوگا بے شخص ہی کہہ رہا ہے لیکن دیکھیں نا کس سائیڈ پر کھڑا ہے اگر یہاں سے تھوڑا سا بھی پاؤں مطلب نیچے کی طرف سلپ ہوتا ہے نا تو ڈاریک پانی میں جائے گا دیکھیں یہ دیکھیں یہ پتہ کیوں بنای ہوئی ہے یہ اس لیے بنای ہوئی ہے تاکہ پانی اوڑ آگے کی طرف نہ چلا جائے چونکہ آگے کی طرف گھر ہے نا تو یہ ایک سپورٹ دی ہوئی ہے پانی کی سپیڈ کم کرنی کے لیے ٹھیک ہے یہ ایک سپورٹ ہے پانی کی سپیڈ کم کرنی کے لیے آگے جا کے مجھے بھی ڈڑ لگ رہا ہے دیکھیں آگے بھی مطلب وہاں پہ پتھر ہیں آگے بھی پتھر لگے ہوئے ہیں اوڑ یکی مطلب سردیوں میں سردیوں میں یہاں کا پانی خوشک ہوتا ہے سردیوں میں یہاں کا پانی خوشک ہوتا ہے اور کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں گھومنے میرے چینل کی جو ڈیپی لگی ہوئی ہے نا جو پروفائل پکچر ہے میرے چینل کی وہ بھی یہاں پہ میں نے نکالی ہوئی ہے اس جگہ پہ نہیں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس جگہ پہ نہیں بیچ میں میرے مطلب وہ نکالی ہوئی ہے ابھی دیکھیں کتنا پانی ہے اوپر آ رہا ہے پانی اوپر آ رہا ہے تو جب یہ خوشک ہوتا ہے تو کافی لوگ آتے ہیں یہاں پہ انجوائی کرتے ہیں کیونکہ بیچ میں رہے تو اگر آتی ہے نا تو گھر بھی بناتے ہیں تاج محل بھی بناتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں جاوید آگے کی طرف چلیں کیا آگے چلیں دوست بھی کہہ رہا ہے آگے کی طرف چلتے ہیں چلیں بائشہ سلطان پہ بھی جان ہے نا تو نیکس لوگ ادھر کا بھی اپلوڈ کرنا ہے ادھر کافی لوگ ہیں میری سیٹھی میں ہی کافی لوگ شوٹ کروں گا نا تو نیکس لوگ کے لیے دوست کہہ رہا تھا کہ ادھر کب چلیں تو میں نے بتایا اس کو کہ چلیں گے جلد چلیں گے موبائل کی بیٹری بھی لو تھی پاور بینگ بھی ساتھ نہیں دوست کے ہاتھ میں چلیں آگے کی طرف چلتے ہیں بائک آپ ٹرائب کریں گے آگے کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سسٹرم ہے لوگ اگر اچھا لگ رہا ہے نا لوگ لائک کر دو اگر ابھی تک نہیں کیا تو لائک کر دو چلو اوپر نکالو اوپر بائک کو یہ خجور کے درکت کافی کاٹے ہوئے ہیں در یہ سارے جس میں بھی ہیں یہ خجور کے درکت ہیں یہ دیکھیں ہمارے خیت ہوا گرتے تھے یہاں پہ یہ کولونی بنڑی ہے یہاں پہ ہمارے خیت ہوا گرتے تھے تو یہاں سے یہاں سے سارے جتنے بھی خجور کے درکت ہیں وہ کارڈ کے ادھر رکھے ہوئے ہیں وہ دوست سے بائک اوپر نہیں چڑی جاری اتنی دی اتنی اوپر نہیں چڑی جاری تھی دوست سے بائک چلیں اب آگے کی طرف جدہ جانا ہے وہاں پہ ساری کے ساری بافیلوز کڑی ہوئی ہیں راستہ بند ہے در بھی لگ رہا ہے کہ کہیں ٹکر نہ مار دیں کیونکہ بلیک شرٹ پہ نہیں ہوئی ہے ان کا بھی بلیک کلر ہے سنا ہو کہ کوئی ٹکر مار دیں پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا دیکھتے ہیں ابھی پیچھے رکھتے ہیں تھوڑی در ویٹ کرتے ہیں لیکن یہ یہاں سے نہیں جائیں گے فلال یہ شام کو ہی جائیں گی تو آگے پھر کبھی جائیں گے فلال پیچھے وہاں پہ ہی چلتے ہیں واپس وہیں پہ جسنا بھی ہے وہ لوگ شوٹ کرتے ہیں ڈھڑ لگ رہے بھائی آگے نہیں جا سکتے کیا کیال آپ چلیں بفلوز کڑی ہے نا بند سے کڑی ہوئی ہیں کافی تو کیا کریں پھر واپسی چلیں کیا کیال ہے پھر واپسی جائیں یا آگے چاہیں ٹرائے کریں گیا لیکن آگے جہاں پہ بنانی ہے وہاں پہ بھی بفلوز کڑی ہے اور سامنے سے گدھا آ رہا تھا کدھا گاڑی آ رہی ہے ہاں چلیں جی ہم جا رہے ہیں اس سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ ٹھیک ہے دوسری سائیڈ پہ جاتے ہیں وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سسٹم ہے لوگوں نے یہاں پہ بیٹھک ٹائپ بنائے ہوئے ہیں جو بینس چرانے آتے ہیں وہ ادھر ہی اسٹیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بینسیں ہیں ہم جا رہے ہیں ایک پیر پہ ٹھیک ہے تو یہ راستے دیکھیں یہ سارے جو بھی ہیں بفلوز کے لیے کوارٹر بنائے ہوئے سارے بینس کالونی ہے ساری کے ساری یہ بینس کالونی ہے یہاں پہ کچھرا بھی پڑا ہو یہ پتہ کھڑا ہوا ہے تو ابھی جاتے ہیں آگے پیر پہ تو وہاں پہ چل کے آپ سے بات کرتے ہیں تو سسٹم یہ ہو گیا دوست نے بولا کہ ابھی چلتے ہیں پیر پہ جہاں پہ جا رہے تھے سنیک دون نے تو وہاں پہ نہیں گیا یہاں پہ آئے ہیں یہ ایک پیر بنا ہوا ہے جعوید تو جعوید بھی ساتھ ہے یہاں پہ آئے ہیں ایک پیر پہ ابھی زیارت بھی کریں گے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کافی لوگ آتے ہیں یہاں پہ فلال تو اتنا رش نہیں ہے یہاں پہ کچھ لوگ میرے بیگ سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا میرا دوست ہیں اسے کیوں کھڑے ہو ہلو ہاں سمائل نہیں دے رہا بلکل ایسے شانتی سے کھڑا ہوئے ابھی میں دکھاتا ہوں ٹوٹل ایریا یہاں کا مطلب جو بھی سسٹم پیڑ پودے کافی بڑے لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اور میرے خیال سے اندر نہیں چاہوں گا میں تو باہر سے ہی آپ کو دکھا دیتا ہوں باہر سے ہی مطلب آپ کو دکھا دیتا ہوں خیرپور میرس میں میں اس وقت کھڑا ہوں اور یہی پہ ولوگ شوٹ کھا رہا ہوں یہ جی پیر ہے تو اور اس پیر کا نام ہے پیر پروان شاہ ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ میرے خیال سے تھوڑی بہت ایک دو تربت بھی ہے باہر کی سائٹ کی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہے اور سراؤنڈنگ ہے یہ جی دیکھیں پورا بڑے بڑے کافی پیر لگے علم لگا ہوا ہے مشاہر سے اور یہ دیکھیں وہ پانی دے رہے ہیں پنچیوں کو دانا ڈالا ہے پانی دے رہے ہیں اور کواں بھی بنا ہوا ہے گیا ہاں کواں کواں بھی بنا ہوا ہے تو وہ بھی کواں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کواں بھی دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ کواں بنا ہوا ہے میرے خیال سے یہ پہلے بڑا ہوتا ہوگا لیکن اب چھوٹا ہو چکا ہے دوزا آئے ہیں مطلب پہلے پانی نہیں تھا اتنا اب پانی آ گیا ہے پہلے نہیں تھا اتنا پانی تو یہ سسٹم ہے یہاں کا آگے جناب ایک بڑا پیڑ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں سامنے میرے کتا آ رہا ہے اب ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کہیں سے کارڈ نہ لے دوست سے میں نے پوچھا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کواں پہلے بڑا ہوا کرتا تھا ابھی مطلب یہ فانی آیا ہے تو اوپر کی طرف ہو گیا اور یہاں پہ بڑے بڑے پیڑ لگے ہوئے میں آپ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پیپل کا درکت ہے میرے خیال سے یہ دیکھ رہے ہو کتنا بڑا درکت ہے اور اس پیڑ پہ نا کافی مطلب جو کبے ہوتے نا کبوں کے وہ بنے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں نیسٹ نیسٹ کہتے ہیں نا نیکسٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ سامنے والا پیڑ دیکھیں وہ سامنے والا پیڑ دیکھیں کتنا بڑا آ جاؤ تو ادھر جاتے ہیں ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کتا میری طرف دیکھ رہا ہے مردہ 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 کتا کھائیں دیکھتے ہیں کوئی ہو نہیں نہیں وہ پوچھ رہا تھا ان سے کہ کتا کٹے گا تو نہیں وہ کہنے کہ نہیں کٹے گا تو یہ دیکھ یہ درکت ہے دیکھ رہے ہو مردہ کس ٹائپ کس ٹائپ کا درکت بنا ہوا ہے ایسے ایسے اور اس ٹائپ بی بھی یہ بھی لگا ہوا ہے ویسے یہ جو پرانے درکت ہوتے ہیں تو ان کے نیچے تو کھڑا نہیں ہونا چاہیے ان کے نیچے کھڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی چھڑیل کوئی آتما بیٹی ہو تو اس لیے ان کے زیادہ قریب بھی نہیں جانا چاہیے ان کو تو کھڑنا بھی نہیں چاہیے دیکھ رہے ہو کتنے بڑے درکت ہیں ان کو زیادہ کھڑنا بھی نہیں چاہیے ہاں اس جیسے دس بندے ایک جگہ پر کھڑے رہے تو ان سے بھی موٹا ہو جائے گا چلیں آگے کی طرف جاتے ہیں تو پھر کیا کہنے آپ واپس چلیں جہاں سے آئے تھے وہیں پر چلیں یا کیا کریں سیلفیاں لے رہے ہیں تو جہاں سے آئے تھے وہیں پہ واپس چلیں بیراج پہ چلیں جی بیراج پہ چلتے ہیں وہیں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں دیکھو اس ٹائب کے ویلوگ آپ کے لئے میں لاتا رہوں گا انشاءاللہ کافی اچھے اچھے ویلوگ آئیں گے آپ کے لئے تو ابھی چلتے ہیں ادھر ہی جہاں سے ویلوگ سٹارٹ کیا تھا کونہ بھی آپ نے دیکھ لیا پیر بھی آپ نے دیکھ لیا نام کیا تھا پیر پروان شاہ پیر پروان شاہ تو یہ پیر پروان شاہ کی مزار ہے یہاں پہ بنی ہوئی ہے چلیں ابھی ادھر ہی چلتے ہیں جہاں سے سٹارٹ کیا تھا باقی باتیں ادھر ہی کرتے ہیں چل کے دیکھیں سرکار کی طرف سے بینس کالونی بنی تھی اور یہ اس میں شت ہی نہیں ہے گائب ہو گئی ہے دیکھیں اب جیسے یہ مطلب شت بنی ہوئی ہے اس ٹرائپ وہ بھی ہونی چاہیے تھے لیکن شت ہی اکھاڑ کے لے کے گئے ہیں لوگ کیونکہ یہ مطلب سنسان الائکہ ہے یہاں پہ جنے لوگ نہیں ہوتے تو اس لیے ابھی پل پہ کھڑا ہوں اور یہاں پہ میں نے سوچا کہ پل بھی دکھا دوں یہ جس پل پہ میں کھڑا ہوں اس سقت یہ کافی پرانی پل بنی ہوئی ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تبکہ یہ پل بنی ہوئی ہے اور وہ والی جو بریج ہے وہ والی جو بریج ہے وہ نیو بنی ہے پانی کافی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے یہ دیکھا ہے ڈر لگ رہے بھائی موبائل نہ گر جائے دیکھیں یہ جہاں سے پانی مطلب گول گول گھوم رہا ہے یا ہے پہ پانی بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ایک کنے ہوتا ہے ایک گھڑا ہوتا ہے تو اس میں پانی گول گول گھوم تھا مطلب یہاں پہ بھی وہی سسٹم ہے جہاں پہ پانی بڑا ہوگا وہاں پہ پانی گول گول گھومے گا اور ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی اچھے اچھے ویلوگ لے کر آئیں گے آپ کے لئے میرے جتنے بھی ویلوگ آئیں گے نا مطلب جعوید یہ تو میرے ویلوگ میں موجود ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارے ویلوگ میں رہے گا تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں امید کرتا ہوں اب تک جتنا بھی ویلوگ شیوٹ ہوا اگر آپ میرے ساتھ ہو ابھی تک تو اجازت دیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ